بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیسن میں ہم نے رائٹنگ پروسس پر بات کی کہ کس طرح ہم نے اپنا لکھنے کا طریقہ کارج اور اس کو ڈاپ کرنا ہے اور جب آپ برین سٹارم کر لیتے ہیں جب اپنے اپنے آئیڈیاز کو جب آپ ایک پیپر پر ڈراؤ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے آؤٹلائن بنانے کا کہ آپ اپنے ایسے کی آؤٹلائن ڈراؤ کریں گے اور اس کو ایک باقاعدہ ایک باڈی ایک سٹرکچر دیں گے اور اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا ایک بہترین آنس ایسے جاؤں تیار کریں گے اس لیسن کے اندر ہم اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنی کوشش کریں گے کہ آؤٹلائن کیا چیز ہے اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے اور کیا اس کے بینیفٹس ہیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر پریکٹس بھی کریں گے آؤٹلائن بیسیکلی ایک جنرل پلان ہوتا ہے اس چیز کا جو آپ لکھنے جا رہے ہیں اپنے ایسے کے فارس ڈراف کو لکھنے سے پہلے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی آؤٹلائن ڈرا کریں ہیں آؤٹلائن کو بنانا بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اس کو بنانے کا جو پروسس ہے اس کو عام طور پر گھر کی بلڈنگ بنانے کا جو پلان ہے اس کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے جب آپ بلڈنگ جب آپ بناتے ہیں جب آپ نے بنانی ہے بلڈنگ تو آپ اس چیز کو شور کرتے ہیں کہ اس کے اندر سارے چیزیں موجود ہیں ہر چیز اس کے اندر موجود ہے آپ اپنے پلان کے حساب سے آپ چلتے ہیں ایک خاکہ آپ کے پاس ہوتا ہے ایک سکیچ آپ کو ملتا ہے اور اس کو فالو کرتے ہوئے آپ بناتے ہیں ایک میپ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ آرکیٹیک کے پاس جاتے ہیں وہاں سے اس سے آپ وہ نقشہ بنوا کے لاتے ہیں اور اس نقشے کو فالو کرتے ہوئے آپ بلڈنگ بناتے ہیں اپنا گھر بناتے ہیں جو آپ کی ڈیزائر ہوتی ہے اس کے مطابق بن جاتے ہیں اسی طرح آؤٹلائن بھی بیسیکلی وہ ایک نقشہ ہے جو آپ نے ڈراغ کرنا ہے آپ نے نقشہ بنانا ہے اور اسی نقشے کو فالو کرتے ہوئے پھر آپ اپنا ایسے بنائیں گے جتنا بہترین نقشہ ہوگا اتنا بہترین آپ جب وہ آپ کی بیلڈنگ بنتی ہے اسی طرح جتنی بہترین آؤٹلائن ہوگی اتنا بہترین آپ کا ایسے کمپوز ہوگا تو آؤٹلائن بنانے کا جو پروسس ہے ابھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایک فارمل آؤٹلائن کے اندر رومن نومیریل جو ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے پیراغراف رپیزنٹ کرنے کے لیے اور کیپیٹل لیٹرز کے ذریعے سپورٹنگ ڈیٹیل جو ہے پیراغراف کی ان کو وہ دکھایا جاتا ہے یہ میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے آؤٹلائن ڈراغ کرنی ہے آپ کے ذہن میں یہ سکیچ ہونا چاہیے کہ آپ ایسے لکھنے سے پہلے آپ آؤٹلائن ڈراغ کریں گے آؤٹلائن ڈراغ کرنے کے کیا فائدہ ہے آؤٹلائن جب آپ ڈراغ کریں گے تو دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آؤٹلائن جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ آؤٹلائن جو ہے وہ آپ کے ایسے کو زیادہ ارگنائزڈ کر دے گی کیونکہ ایک کیرفل پلان آپ کے پاس موجود ہوگا وہ آپ کو یہ مدد فرام کرے گا کہ آپ باڑی پیرگراف کے اندر آپ تھیسے سٹیٹمنٹ کے حساب سے فوکس رہیں گے جب آپ نے آؤٹلائن نہیں بنائی ہوگی تو آپ فوکس نہیں ہوں گے آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آؤٹلائن جب وہ آپ کا ٹائم سیو کرتی ہے گو کے آؤٹلائن بناتے ہو آپ کا وقت لگے گا لیکن جب آپ آؤٹلائن بنا لیں گے تو آپ اپنے ایسے کا رہف ڈرافٹ بڑی تیزی سے بنا لیں گے یعنی اگر آپ کے پاس آؤٹلائن موجود نہیں تھی تو آپ اپنا ایسے بہترین انداز میں کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے بھلے وہ رہف ڈرافٹ ہے یا فائنل ڈرافٹ ہے لہٰذا آؤٹلائن بنانا ایک بڑا ہی فن کا کام ہے بڑی مہارت کا کام ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک آپ نے ڈاپ کرنی ہے تاکہ آپ ایک بہترین ایسے جا وہ اس کو کمپوز کریں یہ ایک سامپل آؤٹلائن ایک طریقہ کار یہاں سامنے دیا گیا ہے کہ ایسے کی آؤٹلائن کس طرح بنتی ہے سب سے پہلے انٹرڈکشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ ٹاپک کا جنرل انٹرڈکشن لے کے چلتے ہیں اس کے بعد آپ وہاں جس طرح فنل کی فارم میں آپ آتے ہیں ویری جنرل پھر سپیسیفک پھر ویری سپیسیفک تک آکے آپ تیسیس سٹیٹمنٹ بنا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے باڈی پیرگراف ہوتے ہیں یہ تو جسٹ یہ پوائنٹس ہیں جو آپ لکھیں گے باڈی پیرگراف وان میں یہ پوائنٹ لکھوں گا ٹاپک سینٹنس میں سپورٹنگ آئیڈیا میں لیں یہ لکھوں گا اسی طرح چلتے چلتے آپ کنکلین تک اس کو بناتے ہیں اپنے آپ آؤٹلائن ڈرا کرتے ہیں آؤٹلائن ڈرا کرتے ہوئے کیا کرنا ہے فارمر آؤٹلائن میں رومن نمیریلز کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے آپ پیرگرافز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں انٹرڈکشن باڈی پیرگراف وان وان ٹو تھری اینڈ فور اینڈ کنکلین کیپیٹل لیٹرز کے ذریعے آپ سپورٹنگ ڈیٹیلز کو آپ جاوو پیرگرافز کے اندر ان کو ایکسپلین کرنے کے لئے کیپیٹل لیٹرز کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں آؤٹلائن اس طرح بنائی جاتی ہے تو جب آپ اپنی آؤٹلائن سٹارٹ کریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے تھیسے سٹیٹمنٹ سے سٹارٹ ہونا ہے تھیسے سٹیٹمنٹ جو ہے اس سارے رائٹنگ پروسس کے اندر آپ کے لئے ایک رانمہ کا کام کرے گی کہ اگر آپ کی تھیسے سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے گائیڈنگ سٹیپس آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ ایک رانمہ ہے جو آپ کو صحیح رستے پہ لے کے جائے گا اور اگر آپ کے تھیسے سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس رانمہ ٹھیک نہیں ہے اور جب رانمہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ بٹکتے رہیں گے آپ غلط رستے پہ چلتے رہیں گے آپ غلط چیزیں جو ان کو لکھتے جائیں گے ان کو اس طرح آپ لکھ نہیں پائیں گے اپنا آنسر اپنا ایسے آپ اس طرح کمپوز نہیں کر پائیں گے جب آپ تھیسے سٹیٹمنٹ لکھ لیتے ہیں تو پھر آپ اپنا لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ ٹاپک سنٹنسز تھیسے سٹیٹمنٹ میں سے ہی آپ اپنے ٹاپک سنٹنسز نکالتے ہیں اور پھر آپ اپنا آنسر آپ اپنا جو ایسے ہے اس کو آپ کنسٹرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں آؤٹلائن بنانے کے لیے جیسے میں نے بات کی ٹاپک سنٹنس پہلے ہم نے تھیسے سٹیٹمنٹ پہ بنایا ٹاپک سنٹنس ہر جو باڈی پیراگراف کا ہوگا وہ آپ کے تھیسے سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے اسے ٹاپک سنٹنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے تھیسے سٹیٹمنٹ کے اندر مین آئیڈیا یا سب پوائنٹ جو تھیسے سٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ وہ اگری کرے نہیں انہی میں سے نکلے اگر وہ ان میں سے نہیں نکلتا ان کے ساتھ وہ اگری نہیں کر رہا ان سے مطابقت نہیں رکھ رہا تو آپ کا ایسے جو وہ کنفیوزنگ ہوگا لہٰذا بہترین تھیسے سٹیٹمنٹ جب آپ لکھ لیں گے تو پھر آپ آنسر بھی آپ ایسے بھی بہترین آپ بنائیں گے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس پروسس پہ یہاں پہ دیکھئے ایک تھیسے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ ایک آؤٹلائن آپ کو دکھا دی ہے کہ یہ کس طرح بنے گی تھیسے سٹیٹمنٹ ہے کہ جاب تھیسے سٹیٹمنٹ ہے کہ جاب تھیسے سٹیٹمنٹ ہے کہ جاب interview can often make a break make or break your chances of getting your dream job اب آگے تھیسے سٹیٹمنٹ شروع ہو گئی ہے کہ there are several things that you can do in an interview to increase the possibility of your success such as dressing properly dressing properly is one 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 idea for the topic sentence ٹھیک ہے answering interview دوسرا ہے questions thoroughly interview questions یہ دوسرا ہے اور تیسے and asking good questions at the end of the interview so تین آئیڈیاز یہاں پہ اس تھیسے سٹیٹمنٹ کے اندر دیئے گے یہ تینوں آئیڈیاز ہم پیراغراف میں دیکھیں گے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں کہ the way you dress can have a big impact on an interview panel's first impression of you پہلا پیراغراف ہم پہلے پیراغراف کا topic sentence ہم نے نکالا یہاں سے تیسے سٹیٹمنٹ بنائی اس میں سے نکالا دوسرا ہے topic sentence an interview is an opportunity for potential employers to get to know you better so it is important that you answer each question as completely as possible یعنی answering interview questions thoroughly یہ دوسرا topic sentence بنا تیسرا تیسرے جو ڈیس کے اندر asking good questions at the end of interview so تیسرا topic sentence کیا بنا by preparing some good thoughtful questions for the end of the interview you can show the panel that you have prepared for the interview and want the job so دیکھیں تین میں نے یہی سے تیسرے statement سے میں نے آپ کو تین paragraph بتا دیئے اب آپ body paragraph کے اندر اسی طرح آپ لکھتے جائیں گے جب آپ بنائیں گے اس طرح answer کو بنائیں گے job interview کے اوپر ہی for example آپ کا essay ہے جو آپ بناتے ہیں اسی ترتیب سے جب آپ بناتے جائیں گے خود بہترین جواب ایک بہترین جو ہے وہ essay آپ کا بنائے topic sentence کے ساتھ supporting details ہیں یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہاں سے آپ باہر نہیں نکلیں گے اس body سے جب آپ باہر نہیں نکلیں گے تو آپ ایسے کبھی بھی confusing نہیں ہوگا outline بنانے کے لیے آپ کہتا ہے topic sentence paragraph topic sentence کے اندر details کو لکھیں جیسے topics ہم نے اوپر بنا لیا اب supporting details اور examples کو لکھیں جو آپ اس paragraph میں لکھیں گے میں یہاں پہ ایک دی کہ the way you dress have a big impact on interview panels first impression of you اب یہاں میں تین supporting details دی دی کہ men and women should consider wearing dark suits conservative dress will things into the interview a notebook pens and or laptop computer should be carried in a brief case hair and nails should be clean and neat ٹھیک ہے اب یہ ہم نے dressing کی بات کی ایک topic کے ساتھ ساتھ details بھی جوڑ دی اسی طرح آپ بھی بنائیں گے دیکھیں یہ ساری اس سے متعلقہ ہیں جب آپ نے brainstorming کی main idea کے نیچے آپ نے پھر دوسرے idea جب آپ نے لکھے جب آپ نے clustering کی main idea ایک تھا dressing properly اس کے ساتھ یہ چار چیزیں جب آپ کی ایڈ ہو جائیں گی آپ کا paragraph بہترین ہو جائے گا اب یہ example آپ کے سامنے میں نے پورے اسے کی دے دیا you can look at this example this is an example outline and this is the best one you can apply while writing an essay اور یہ بہترین example ہے جب interview دیکھیں تیسی statement دیکھیں a job interview can often make or break your chances of getting your success such as addressing properly answering interview questions thoroughly and asking questions at the end of the interview so thesis statement یہاں پہ بن گئی اب پہلا ہے دوسرا ہے opportunity for potential employees related ہم نے وہ لگا دیا question سے اور تیسرا topic sentence ہم نے ساتھ جوڑا اب یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھیں اس outline کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بہترین ایسے آپ کو ملے گا کہ اس outline کی بیس پہ آپ ایک بہترین ایسے آپ construct کر سکتے ہیں اور اس کو فالو کرتے جیسے دوسرا پیرگراف دیکھیں گے بارڈی پیرگراف کہ an interview is an opportunity for potential empires to get to know you better so it is take some time to think about the questions before you answer a notebook to write down keywords in interview questions is sometimes helpful then body paragraph three آگیا اس میں پھر آپ اس کے ساتھ سے بنائیں گے پہلا دیکھیں سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں third ہے کیا by preparing some thoughtful questions for the end of the interview you can show the panel that you are prepared for the interview and want the job have you can recite the job and or company before you go to the interview the interview is your opportunity to get to know your potential employer ask questions about company goals mission expectations of employees etc don't ask questions about benefits of salary during the interview you should try to get this information before you apply for the job conclusion don't underestimate the importance of a good interview so basically your essay a good interview is related to a good job interview a good interview got basically essay so I hope that can get out line to draw if you can follow you can go in shall allah go in allah you get if you can go سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہمارا میں آپ سے اجازت چاہوں گا جی السلام علیکم ورحمت اللہ